تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی جانب سے محرم کے جو انتظامات کے سلسلے میں میٹنگ منرخد ہوئی تھی اس میٹنگ میں میں نے تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہیدر آباد کا جو محرم ہے تلنگانہ اسٹیٹ کا جو محرم ہے وہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے جس طریقے سے ہندوستان میں میسور کا دشیرہ ممبئی کی دیوالی اور ہیدر آباد کا جو محرم ہے اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور اس زمن میں میں نے میٹنگ میں وزیر داخلہ جناب حیمود علی صاحب اور وزیر اخلیتی بہبوت کوپولا اشور جیس کی موجودگی میں میں نے ان سے ایک ڈیمانڈ کیا تھا کہ جس طریقے سے بونال اور بدکمہ ہے اسی طریقے سے محرم کو بھی تلنگانہ اسٹیٹ کا ایک مورننگ کی حیثیت سے غم کے دن کی حیثیت سے اس کو افیشلی انناؤنس کیا جائے جو کئی برس سے میں جب سے تلنگانہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ بنی ہے اس وقت سے میرا مطالبہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے تلنگانہ جیسا کہ بونال اور بدکمہ کو جیسا بجٹ دیا جاتا ہے گرانٹین ایٹ دی جاتی ہے اسی طریقے سے محرم کے لیے بھی گرانٹین ایٹ کی بات کی تھی اس میٹنگ میں یہ پتا چلا کہ اٹھار راکھ روپے دیتے ہیں ورگ بوٹ کی طرف سے تو میں ورگ بوٹ کے چیئرمن صاحب اور سی او صاحب سے بھی یہ سوال کیا کہ ورگ بوٹ سے آپ کیسے دیتے ہیں پیسے کیونکہ ورگ بوٹ سے محرم کے انتظامات ہو یا کوئی بھی چیز ہو اگر کوئی فنڈ ریزر فنڈ ہوتا ہے تو اسی سے دیا جاتا ہے اس سے ہٹ کے کسی اور دوسرے فنڈ سے یہ امونٹ نہیں دیا جاتا سکتا تو انہوں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ کی گرانٹین ایٹ آتی ہے اس میں سے ہم دیتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میٹنگ میں دونوں وزراء کی موجودگی میں یہ مطالبہ کیا کہ کہ بھئی ایک سفیشن فنڈ اجرہ کیا جانا چاہیے اور ساتھ ہی تیلنگانہ اسٹیٹ میں کئی آشور خانے جات ہیں صرف ہیدر آباد کیونکہ یہ تیلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی میٹنگ ہے تو تیلنگانہ اسٹیٹ میں جتنے بھی آشور خانے ہیں اس کی آہک پاشی رنگو روغن کی تمام کی ذمہ داری تیلنگانہ اسٹیٹ پر آئید ہوتی ہے تو نہیں نہیں ہم تو چیئرمن صاحب بغبوٹ نہیں ہم آشور خانوں کو پیسے دیتے ہیں تو میں ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ آشور خانوں کو ایک روپیہ بھی مت دیجئے جو ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے چاہے آہک پاشی ہو رنگو روغن ہو جو بھی ضرورت ہے آپ کو ڈیریکٹ وہاں پر کروانی چاہیے کیونکہ آپ اگر پانچ ہزار دس ہزار یا بیس ہزار دیتے ہیں تو چھوٹے سے لے کے بہت بڑے آشور خانے تک ہیں تیلنگانہ اسٹیٹ میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کلر کا ایک ڈبہ بھی خریدنا مشکل ہے تو بلے کہ نہیں آئندہ ہم آئندہ گوھر کریں گے لیکن پھل وقت تو ٹائم کم ہے لہٰذا اب اسی طریقے سے ہم کر دیں گے تو میں نے ان سے پھر مطالبہ کیا کہ یہ جو امانٹ آپ دے رہے ہیں وہ نہ کافی ہے تو اس کے بعد پچیس لاکھ کیے پھر اس کے بعد پچاس لاکھ پر انہوں نے رضا مندی ظاہر کی اس کے بعد میں کچھ مہاراشتہ کا وزٹ تھا وہاں پر چلے گیا تھا تو مجھے فون آنے لگے کہ صرف پچیس لاکھ روپے لیلیز ہوئے ہیں اور اس میں بھی بی بی کے علم کا ہاتھی کی جو سواری کا ہاتھی ہے وہ بھی اسی میں سے دیے جا رہے ہیں تو پھر میں نے چیئرمن صاحب اسٹیٹ وک بورڈ سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہاں بھئی میرے کو تو اتنا ہی بولے ہیں تو اس کے بعد خیر گورنمنٹ کی میٹنگ تھی اور گورنمنٹ کی میٹنگ میں عزرہ کی موجودگی میں اگر کوئی اعلان کیا جاتا ہے تو وہ یہ میرا یہ ماننا ہے کہ وہ گورنمنٹ کا اعلان ہے تو خیر اس کے بعد آج سننے میں آیا ہے کہ پچیس لاکھ روپے مزید اور بھی انہیں جیو نکلا ہے کہ پچاس لاکھ کا جیو نکل چکا ہے تو میں اس کے لیے تلنگنا اسٹیٹ گورنمنٹ کو کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھی ایک سال پہلے یوں سمجھے کہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بونال اور بدکمہ آپ افیشل مناتے ہیں اسی طریقے سے تلنگنا اسٹیٹ میں محرم کو بھی افیشل منائے اور تقریباً میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ کئی روڈز پہ گڑے پانی گندگی انہیں جو علم جانے کے راستے ہیں وہ برابر دکھنے میں آ رہی ہیں کچروں کے ڈھگا لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس بار صاف صفائی نہیں ہوئی ہے نہ روڈوں کے پیچور کوا ہے نہ کچھ ہوا ہے متحدہ آندھرا پردیش میں کانگریس کی گورنمنٹ ہو یا تیلگو دیشم کی گورنمنٹ ہو اس میں بازاپتہ محرم کے لیے فنڈ اجرہ ہوتا تھا اور وہ فنڈ کی اجرہی کے بعد یعنی پیچورک نہیں ہوتا تھا بلکہ مکمل روڈ ڈالے جاتے تھے اور جہاں پر محرم کی ضرورت ہوتی تھی محرم کا کام ہوتا تھا صاف صفائی کا انتظام ہوتا تھا بڑے بیمانے پر کام ہوا کرتا تھا لیکن تیلنگانہ اسٹیٹ میں ٹی آریز گورنمنٹ آنے کے بعد سے سات سال سے تیلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ آج تک اسپیشلی محرم کے لیے کوئی فنڈ کی اجرہی عمل میں نہیں آئی ہے تو بس میں یہ کہوں گا کہ یہ دوہرہ جو رخ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جب میں محرم کی میٹنگ میں یہ بات اٹھایا تو اس میں یہ کہنے لگے کہ نہیں بھے ہم رمضان کے لیے دیتے ہیں تو رمضان کے لیے دیتے ہیں عید عید کے لیے دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن عید میں اور جو محرم ہے اس میں فرق ہے کیونکہ محرم کی تاریخی حصیت ہے میں جہاں تک سارے ہندوستان میں کئی مقامات پر کئی سٹیٹ میں محرم میں یعنی محرم کے مجالیس وغیرہ میں آشور خانہ میں گیا ہوں لیکن حیدر آباد کی جو ایک شناخت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدر آباد میں جو محرم منا جاتا وہ بھی سکسٹی ایٹ ڈیز شہد دنیا کے کسی بھی حصے میں اس طریقے کا محرم اور اس طریقے کی مجالیس کہیں بھی نہیں ہوتی ہیں تو میں ایک بار پھر تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کم سے کم آئندہ سال کے لیے یعنی روڈ کا کام ہے اور یہ یعنی آشور خانوں کی ڈیریکٹ یعنی مرمت کا کام ہے یا روڈ کا کام ہے یہ تمام تر انجام دے کیونکہ یہ محرم صرف شیعہ کمیونٹی کا نہیں ہے بلکہ ہندوں کا بھی ہے اور صوفی سنیوں کا بھی ہے کیونکہ اکثر یعنی ڈیسٹرکس میں سنی آشور خانے چلاتے ہیں حیدر آباد میں بھی کئی آشور خانے سنیوں کے ہاتھ میں ہیں اور ہندوں کے ہاتھ میں ہیں اسی طریقے سے ہندوں کے ہاتھ میں آشور خانے ہیں اور ہندو جو ہے پیر پندگا کے نام سے مناتا ہے تو اس کو تیلنگانہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے اور آئندہ ایک سفیشن فنڈ تاکہ یعنی جلوس کے جو راستے ہیں اس کی روڈ صحیح تاریخے سے پڑے اور صاف صفائی کا انتظام ہو اور ساتھ میں تیلنگانہ اسٹیٹ کے جتنے بھی آشور خانے ہیں ایک سال کا آپ کو ٹیم ملے گا جو بھی مقدش ہو گئے ہیں اس کی تعمیر و نو کریں اور ساتھ ہی اس کا رنگلومن کا انتظام کریں اسی طریقے سے ناران پیٹ کا آشور خانہ بھی جو مندیم ہوا تھا حکومت اور ہمارے وزیر داخلہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ جل ہوگا وہاں کے کلیکٹر صاحبہ بھی صاحبہ بھی نے بھی کہا تھا لیکن آج تک وہ آشور خانے کی جانچے گے ملی ہے اور نو آشور خانہ بن پایا ہے تو تیلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور کم سے کم آئندہ سال تک محرم کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے